اسلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکاسٹ کشمیر 2022 اس کا اوورویو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کون کون سا کورس آپ اس میں کر سکتے ہیں کیا الیجی بلٹی ہے اس کی کیا ریزرویشن ہے اس میں کس کٹیگری میں کتنی سیٹس ریزرو ہے اور کون سے کالیج میں کتنی سیٹس رکھی گئی ہے اور ریجیٹیشن جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہو جائے گی سارا کا سارا ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیجی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اس چینل پر ہم سکاسٹ کے سارے کے سارے اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو چلی ہم آج کا ویڈیو اپنا جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ آف حال اگر ہم دیکھیں کورسز کے بارے میں کون کون سا کورس جو ہے آپ سکاسٹ کے تھو کر سکتے ہیں دیکھیں فرسٹ آف حال اگر یہاں پہ آپ دیکھیں سکرین پہ تو یہ ایڈمیشن بروچر ہے جو سکاسٹ کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے آپ خود بھی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ فیلحال آپ کو کورسز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کون کون سا کورس آپ سکاسٹ میں کر سکتے ہیں دیکھیں فرسٹ آف حال آپ بیچلر آف ویٹرنری سائنس انڈ اینی مل ہز بینڈری ب و آ آسی ڈا ای 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 ایت ا letzten 1982 میں آپ کی انگلیش فزیککز chemistry haar and biology جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کا جو کوشود ہے ای ای اسی انڈی gaposуєو بی ای آن ای گرologie اس میں انڈی gaposilee جو ہیں انگلیش فزیکز chemistry bio ڈی آلوڈری یا میں از ای عیٹی ویٹرنری نہ بہت کرا حال چاہیے بہت فیلحال chime be papos empieza feat amos والے eligible ہیں اس کے بعد بیچلر آف سائنس بیچلر آف آنورز ان سیری کلچر ٹھیک سیری کلچر میں جو آنورز کرنا چاہتے ہیں اس کے eligibility ہے انگلیش فزیکس کیمسٹری بیالوجی یا میت بہت مطلب کہ بہت میڈیکل ہیں نان میڈیکل سٹوڈنٹس آر eligible اس کے بعد انجینئرنگ کی برانچ ہے اس میں بی ٹیک ایگری کلچر بی ٹیک ان ایگری کلچر انجینئرنگ اس میں انگلیش فزیکس کیمسٹری اور بیتہ میڈیکس اس میں صرف نان میڈیکل وارے سٹوڈنٹس ہی eligible ہیں تو یہ تھے کورسز جو آپ کو سکاست کے انڈر ہیں جو آپ سکاست کے انڈر جو ہے ان میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد availability of seats in different colleges تو کون کون سا college ہے اور اس میں کون کون سی seat جو ہے وہ ریزرو ہیں اس کے بعد فرسٹ آف آل اگر آپ دیکھیں college جو ہے وہ faculty of agriculture وادورا اس میں open merit یا باقی ساری seats جو ہے categories کی seats ہیں total 79 بیسی honors in agriculture science اور اس میں cell of finance category seat جو ہیں وہ 40 ہیں اس کے بعد college of tempered city culture مرگنڈ اس میں آپ بیسی honors in city culture کر سکتے ہیں 21 total seats ہیں اور cell of finance میں 11 ہیں اور cell of finance بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس میں کس طرح سے seats fill ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد third number کا جو college ہے وہ ہے faculty of veterinary science side animal husbandry شوہامہ اس میں بی وی ایسی بی وی ایسی آپ کر سکتے ہیں اور بی وی ایسی ویٹرنری سائنس اور animal husbandry اس میں 59 total seats ہیں اور 30 cell of finance میں ہیں اس کے بعد faculty of horticulture شالی مار اس میں بی ایسی honors in horticulture 79 total seats ہیں اور 40 جو ہے اس میں cell of finance کی seats ہیں تو اس کے بعد college of agriculture and engineering college of agriculture engineering technology شالی مار اس میں بی ٹیک کر سکتے ہیں اگری کلچر انجینئرنگ میں 21 total seats ہیں اس میں اور 11 جو ہے اس میں cell of finance میں seat ہیں اس کے بعد faculty of forestry بنیہامہ گاندربل اس کے بی ایسی honors forestry آپ کر سکتے ہیں وہاں سے 28 total seats ہیں اور 14 جو ہے اس میں cell of finance کی seat ہیں اس کے بعد faculty آپ fisheries رنگیل گاندربل بی ایسی بیچر آف fisheries and sinus اس میں 21 seats ہیں اور 15 sorry 11 seaters جو ہیں وہ cell of finance میں ہیں تو اس کے بعد جو cell of finance کا مسئلہ ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں seaters falling vacant under any category یہاں پہ نیچے اگر آپ دیکھیں highlight کر کے لکھا ہے seats falling vacant under any category other than SCST and EWS کسی بھی category میں اگر seats vacant رہتی ہیں SCST EWS کے علاوہ تو shall be filled in order of mirate based in UET under cell of finance category تو وہ seaters جو vacant رہیں گے وہ cell of finance category کہ through fill کر دی جائیں گے وہ fill کس طرح سے ہوں گے UET test جو ہوتا ہے سکاشت کا university entrance test تو یہ 2021 کا ہے تو آپ اس سال جو 2022 کا ہوگا اس کے merit کے بے جس حساب سے آپ کی percentage ہوگی اسی حساب سے جو ہے آپ کی selection ان seaters میں ہو جائے گی cell of finance seaters میں اس حساب سے selection ہو جائے گی تو نیچے آکے اگر ہم دیکھیں گے کہ ریزرو کون سی category کے کتنے seaters جو ہے وہ ریزرو ہیں فرسٹ آفال اگر آپ open merit کا دیکھیں تو اس میں 54% ریزرویشن ہے اس کے بعد SC میں 8% ST میں 10% اس کے بعد OSE جو ہے weekend privilege classes یا social caste جو اس میں 10% ہے اور ALC یا IB international border میں 4% RBA میں 10% پہاڑی speaking میں 4% اور children of defense personnel اس میں 3% اور جاموینٹ کشمیر پرسنل اور paramilitary force اس میں 1% کی ریزرویشن ہے اور candidate passing outstanding مطلب جو ہے prospering supported supports category میں جو ہے 10% کی ریزرویشن ہے اور یہاں پہ جو ہے نیچے highlight کر کے اور لکھا 4% of seaters horizontal reservation shall be filled from the candidates belonging to the physically challenged person in each degree program 4% جو horizontal reservation ہے وہ جو ہے PWD والے students کے لیے ہے تو باقی اس میں رہتا ہے fee کا structure اور course کا duration اس کو ہم اگلے ویڈیو میں discuss کریں گے کیونکہ اگر اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے تو ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اب last پہ ہم بات کریں گے کہ admission کی dates یا application forms کی dates کب سے ہوں گی کب سے آپ کا application form وغیرہ لگ جائیں گے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں last year کا اگر آپ دیکھیں تو last year کا application form جو تھا وہ 5 جولائی سے start ہو گیا تھا اور 28 جولائی اس کی last date تھی تو اس سال بھی اگر ہم دیکھیں اس سال اگر آپ کو پتا ہوگا کہ last year کی جو counseling چر رہی ہے اس کے دو ہی round ہوئے ہیں اور third round بھی ابھی جلدی مارش میں end مارش تک ہونے والا ہے تو جب تک third round complete ہو جائے گا تب تک جو ہے 2022-23 کا session start نہیں ہوگا فیلحال کے لیے جو ہے third round ہو جائے گا اس کے بعد جب third round complete ہو جائے گا تو پوری counseling جو ہوگی 2021-22 session کی وہ complete ہو جائے گی تو اس کے بعد جون یا جولائی میں جو ہے نئے form جو ہیں وہ لگنے والے ہوں گے تو جون جولائی تک کوئی بھی سکاسٹ کا form لگنے والا نہیں ہے جون جولائی تک 21-22 کا session جو ہے وہ complete ہو جائے گا پھر 22-23 کا session جو ہے وہ جون یا جولائی میں آپ کا session start ہو جائے گا تو آپ ہمارے ساتھ connected رہی ہے چینل کو subscribe کر دیجئے جو بھی update ہے وہ ہم share کر دیں گے آپ کے ساتھ فیلحال کا جو یہ update ہے تھوڑا basic information ہم نے دی اور اس کے بعد ہم fee structure بھی discuss کریں گے سارے courses کا one by one اور جو duration ہے course اس کا کون سے course میں کتنے سال آپ کو لگیں گے اور پھر syllabus وغیرہ سب کچھ ہم آنے والے ویڈیوز میں discuss کریں گے تو فیلحال یہ ویڈیو یہیں ہم ختم کر لیتے ہیں hopefully تھوڑی information مل گئی ہوگی کوئی confusion doubt کوئی بھی problem ہے تو آپ comment کر کے بتا سکتے ہیں